مدینہ المنورہ میں آپ ﷺ کو کون سے مسائل درپیش تھے کون سے قومیں آپ ﷺ کو درپیش تھیں اور آپ ﷺ کی کیا سے کیا کائدانہ صلاحیتیں اور پیغمبرانہ رولز اور آپ ﷺ کی ذہانت اور فتانت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست اور سماجی اور معاشی اور اقتصادی اور ہر پہلو سے خاندان بندی اور افراد بندی افراد سازی اور انسانیت سازی ساری چیزیں مدنی زندگی میں ہمیں ملیں گی حجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینت المنورہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کے چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ اور دونوں صاحب زادیاں فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ام کلسوم رضی اللہ عنہ اور حضرت عسامہ اور ام ایمن یہ سب آگئے ان کو ساتھ لانے والے حضرت عبداللہ بن عبیبکر رضی اللہ عنہ تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحب زادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو حضرت عبدالعاص کے پاس تھی ان کے نکاح میں تھی غزوہ بدر کے بعد پھر آئیں وہاں پر جب ہم اہل بیعت پہ بات کریں گے وہاں پر ان کی تفصیل آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو بھی تین حصوں میں ہم تقسیم کریں گے تاکہ سمجھنا آسان ہو جیسے مکی زندگی کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا سال کے اعتبار سے اور احوال کے اعتبار سے اس وقت بھی سمجھنا آسان ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکی مدنی زندگی جو دس سالہ ہے اس میں ایک مرحلہ جو یکم سے یعنی ایک ہجری سے لے کر چھے ہجری تک ایک سے لے کر چھے ہجری تک دوسرا مرحلہ چھے سے آٹھ تک اور تیسرا مرحلہ آٹھ سے گیارہ ربی الاول تک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اب ایک ہجری سے چھے ہجری تک جو احوال آئیں گے وہ یہ ہے کہ مدینہ المنورہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا قریشیوں نے اور مکہ کے مشرقین نے نہیں چھوڑا اور مدینہ المنورہ میں بیرون ممالک سے جو قبائل تھے مشرقین نے ان کو بھی بنا گیختہ کیا اور ان کو بھی ابھارا اور کھڑا کیا ان کے فتنے اور ان کے فتنوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی وہ ساری ایک ہجری سے لے کر چھے ہجری تک آئے گی پھر یہ ہے کہ چھے سے آٹھ تک جو احوال آئیں گے اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح ہو جاتی ہے اور معایدے ہو جاتے ہیں مشرقین کے ساتھ اور انہی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سرسلہ چلتا ہے شاہان عالم کے لیے دنیا میں جو دوسرے بسنے والے بادشاہ ہوتے ہیں وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جاتی ہے پھر آٹھ سے دس تک یہ وہ والا مرحلہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ لوگ فوج در فوج یہ آخری ایام میں اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور داخل ہوتے جائیں گے